اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کے فیڈبیک کا بہت سارے سننے والے سبسکرائبر پریشان ہے کہ سر آپ ہمارے کمنٹس کو آنسر نہیں کرتے آپ کی سیریز چل رہی ہے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مرہ لیکن ہمارے کچھ سوالات ہیں تو ان لوگوں کے لیے ایک گوڑ نیوز ہے ہم نے ایک نیا چینل بنایا مرزا محمد ارسلان کے نام سے جہاں پر ہم نے بقاعدہ ایک سیریز سٹارٹ کی ہے آس مرزا محمد ارسلان آپ کا جو بھی کمنٹ آتا ہے ویڈیو کے نیچے وہ رائے گا نہیں جاتا بقاعدہ اس کو اڈریس کر کے ہر سوال کو کسی بھی طرح کا سوال ہو میں خود اس کو آنسر کرتا ہوں تو آپ کا کوئی بھی سوال آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں آکے پوچھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے آپ دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ جب وہاں پر کوئیسن آنسر کی ویڈیو آئے تو اس میں آپ کا سوال بھی آنسر کیا جائے گا اور آپ کو اس کا تسلی بخش جواب مل جائے گا واپس آتے ہیں ٹاپک پر ہاں تھوڑی سی تبیر ناس آز ہے تھوڑا سا میں آہستہ بولوں گا لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کو آج کا لیکچر مسنا ہو اور ہم اس کو کنٹینیو کریں اپنی اس سیریز کو سو بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ سر ویب سیٹ بنانی نہیں سکھا رہے آپ نے کہا تھا کہ ویب سیٹ کے طرح ہم ایفیلیٹ مارکٹنگ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس سے پہلے کرنا ضروری تھیں جو کہ ابھی تک میرا خیال ہے تقریباً نو لیکچر ہمارے ہو چکے ہوئے ہیں اس میں میں مجھے بڑی امید ہے کہ آپ لوگوں نے کافی کچھ سیکھ لیا ہوگا اور اب آپ کا کانسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا کہ کن چیزوں کو آپ نے خیال رکھنا ہے ایفیلیٹ مارکٹنگ کی پالسی آپ کو پتا چل گئی نیش ہنٹنگ آپ نے سیکھ لی کس نیش پہ کام کرنا ہے اب جب آپ کو پتا چل گیا ہے کہ آپ نے کس نیش پہ کام کرنا ہے تو اب بھی یہ رائٹ ٹائم ہے کہ آپ مارکٹنگ ٹولز کو سیکھیں اور ان کو استعمال کریں سب سے پہلا جو مارکٹنگ ٹول ہم یوز کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا تھا وہ ہوتا ہے کہ ہم ویب سیٹ بناتے ہیں اچھا بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں ویب سیٹ کے ورڈ کو کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو بلوک کہہ رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اس کو آن لائن سٹور کہہ رہے ہوتے ہیں تو جو بھی ہو ہم اس کو آسان الفاظ میں ویب سائٹ ہی کنسیڈر کر لیتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جیسے یوٹیوب فیس بک ٹک ٹک آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سب پہ روشنی ڈالیں گے کہ ان پلیٹ فارم کو کیسے یوز کر سکتے ہیں ہم ایفیلیٹ مارکٹنگ کے لیے آج ہم فوکس کریں گے ویب سیٹ کو کہ ویب سیٹ ہوتی کیا ہے اور کیسے اس کو یوز کرتے ہیں سو نمبر ون آپ لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے کہ ویب سیٹ کیسے بنائی جاتی ہے بہت سارے لوگ بیزی ہیں مصروف ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور مجھے آتی بھی نہیں ہے ویب سیٹ بنانی تو کیا میں ایفیلیٹ مارکٹنگ نہیں کر سکتا آپ بالکل کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں پائیور پہ جائیں آپ کو بہت سارے فریلانسرز مل جائیں گے جو کہ آپ کو ایک ادد ویب سیٹ آپ کی نیش کے مطابق بنا کے دے دیں گے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ سر میرے پاس پیسے نہیں ہے ان کو دینے کے لیے اور میں خود ویب سیٹ بنانا چاہتا ہوں تو آپ ہمیں بتا دیں طریقہ کار کیسے بنائی جاتی ہے بہت آسان ہے ویب سیٹ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے ویب سیٹ بنانے کے لیے آپ کو دو چیزوں کو سمجھنا پڑے گا آپ نے اکثر اپنی ڈیلی لائف کے اندر یہ دو نام سنے ہوں گے ایک کہتے ہیں ڈومین اور ایک کو ہم کہتے ہیں پوسٹنگ ڈومین کیا ہے جب بھی ہم کوئی شاپ کھولتے ہیں کوئی بھی دکان کھولتے ہیں ایمازون پہ تو ہم اپنے سٹور کا ایک نام رکھتے ہیں بلکل اسی طرح آپ شاپی فائی پہ کوئی سٹور بناتے ہو تو اس کا ایک نام رکھتے ہو ڈیلی لائف کے اندر اگر آپ کوئی جنرل سٹور اوپن کرتے ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے بسم اللہ جنرل سٹور فہد جنرل سٹور ایٹس ایکٹرہ کوئی بھی نام ہوتا ہے یہ جو نام ہوتا ہے ویب سیٹ کی ٹرم میں ہم اس کو کہتے ہیں ڈومین بلکل اسی طرح جب آپ کوئی گھر خریدتے ہو تو گھر کا ایک ہاؤس نمبر ہوتا ہے کسی نے بھی اگر آپ کا ایڈریس ٹھونڈ کے آنا ہو تو وہ کیا کرتا ہے آپ کا ہاؤس نمبر کسی کو بتاتا ہے کہ بھائی مجھے اس ایڈریس پہ جانا ہے آپ مجھے گائیڈ کر دو تو اس کو وہ گائیڈ کر دیتا ہے بلکل اسی طرح آپ گوگل کے اوپر ہاؤس نمبر لکھتے ہیں وہ آپ کو پورا میپ پتا دیتا ہے سو بیسیکلی ڈومین جو ہوتی ہے یہ آپ کی ویب سائٹ کا ایڈریس ہے اور آپ کی ویب سائٹ کی ریپریزنٹیشن ہے یویلی ڈومینز سٹارٹ ہم کرتے ہیں www آگے آپ کا جو بھی نام ہوتا ہے اس کے آگے ڈاٹ کوم لگ سکتا ہے ڈاٹ یوکے لگ سکتا ہے ڈاٹ کوم ڈاٹ پی کے لگ سکتا ہے جس بھی مارکٹ میں آپ کام کر رہے ہو سب سے زیادہ جو ایزی ہوتا ہے ان کو رینک کرنا ہے بہت اچھے کنسیڈر کی جاتے ہیں وہ www.com کے ساتھ جتنے بھی ڈومینز ہوتی ہیں ان کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور وہ جلدی رینک ہو جاتی ہیں دوسری چیزہ آجاتی ہے ہوسٹنگ جب بھی آپ گھر بناتے ہو ہم گھر کو چھوڑتے ہیں ہم ویب سیٹ کی بات کرتے ہیں آپ کا اڈریس آپ کو مل گیا یہ اڈریس ہے اب اس اڈریس کے اوپر جو آپ نے دکان بنانی ہے جو آپ نے شیلف بنانے ہے شیلف کے اوپر پروڈکٹس رکھنی ہے تو وہ جو پروڈکٹس آپ نے رکھنی ہے وہ کسی جگہ پر رکھو گے نا اب وہ جگہ آپ کی اپنی بھی ہو سکتی ہے آگے جیسے کہ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں بلوکچین کی چل رہی ہوتی ہے یہ کیا ہے بلوکچین بلوکچین ایک ڈیٹا بیس ہے جہاں پر آپ اپنی چیزوں کو سٹور کرتے ہو جیسے ایک یو ایس بی ہوتی ہے وہ تو پورٹیبل ہے نا آپ کہیں بھی لے گے یہ انٹرنیٹ کی سمجھ لیں انٹرنیٹ کے سرورز ہیں جہاں پر آپ کیا سٹور کرتے ہو اپنا ڈیٹا اب آپ جو بھی ویب سیٹ بناوگے وہاں پر جو بھی آرٹیکل لکھا ہوگے وہ کہیں نہ کہیں جو سیو ہوگا نا مثال کے طور پر ہم اپنے کیمپیوٹر پر کام کرتے ہیں تو ہمارا ڈیٹا کہاں سیو ہو رہا ہوتا ہے ہماری ہارڈ ڈرائیب کے اندر اب جو ہم ویب سیٹ کے اوپر کوئی بھی ڈیٹا رکھیں گے چاہے وہ ہمارے لنکس ہیں ہماری پکچرز ہیں ہماری ڈسکرپشنز ہیں کچھ بھی ایکس وائی زی ہم جو رکھیں گے اس کے لیے ہمیں جگہ بائے کرنی پڑتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہوسٹنگ جو جگہ ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے ہمیں ریکوائر ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہوسٹنگ اب یہ انٹرنیٹ پہ آپ کو بہ آسانی مل جاتی ہے شیڈ بیس پہ مل جاتی ہے آپ اپنی پرائیوٹ لینا چاہتے ہیں وہ بھی مل جاتی ہے اس کے مختلف پریٹ فارمز ہیں آپ ابھی انٹرنیٹ پہ جا کے گوگل پہ جا کے صرف اتنا لکھیں کہ بیسٹ ہوسٹنگ ویب سائٹ تو آپ کے سامنے بہت ساری لنکس آ جائیں گے بہت مشہور جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ہوسٹنجر ہے ایک ہوسٹنجر ایک ویب سائٹ ہے ہوسٹنجر ڈاٹ کام پہ آپ جائیں وہاں پر آپ کو ہوسٹنگ کے مختلف پلانز مل جاتے ہیں مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں آپ ایز اینڈویجر لینا چاہ رہے ہو ایز ای بزنس لینا چاہ رہے ہو جو بھی آپ کو پلان سوٹ کرتا ہے وہاں پر آپ پلان لے سکتے ہو انڈویجر کے اندر بھی مختلف پلان ہوتے ہیں آپ منتلی سبسکرپشن لینا چاہ رہے ہو پورے ون ایئر کا پیکج لینا چاہ رہے ہو مختلف اس کی ڈالرز کے اندر ایک پیمنٹ ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ ہمیں ہوسٹنگ چاہیے جہاں پر ہم کیا کریں؟ اپنی ڈومین ریجسٹر کریں مینز کے ہمارا ایڈریس یہاں پر ہو اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا تو کمپیوٹر بند ہے بند پڑھا ہوا دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بندہ آکے آپ کی ویب سیٹ کا لنک یعنی کہ آپ کی ڈومین ٹائپ کرتا ہے www.meetmovles.com وہ لکھتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ انٹرنیٹ اس کو ہماری ہوسٹنگ پر لائے گا ہوسٹنگ پر ہمارا کیا پڑھا ہوا ہے؟ ڈیٹا آپ ابھی ہماری ویب سیٹ پر آئیں گے تو وہاں پر آپ کو ہم جو جو آفر کرتے ہیں جو ٹریننگ آفر کرتے ہیں جو سرویسز آفر کرتے ہیں آپ کو وہاں پر اس کی ساری ڈیٹیلز مل جائیں گے حالانکہ ہمارا لائپ ٹاپ بند ہے ہم وکیشنز پہ ہیں ہم چھوٹیوں پہ ہیں لیکن آپ کو ڈیٹا مل جائے گا کیوں؟ ڈیٹا میرا پڑھا ہوا ہے ہوسٹنگ پہ ہوسٹنگ ایک سرور ہے ایک ایسا کمپیوٹر ہے جو چوبیس کھینٹے چل رہا ہوتا ہے اور جو اس کے آنر ہے مختلف آنرز ہیں جس طرح میں نے بھی آپ کو ایک نام لیا ہوسٹنگر یہ ایک ایسا آنر ہے ایسا سرور کا آنر ہے ایسے کمپیوٹر کا آنر ہے جس کے کمپیوٹر چوبیس کھینٹے چلتے ہیں اور وہ آپ کو ایک چھوٹی سی شیرنگ بیس پہ آپ کا ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے آپ کو جگہ پروائیڈ کر دیتا ہے امید ہے یہاں تک آپ کو یہ دو لفظ سمجھ میں آئے ہوں گے ویسے تو ٹیکنیکلی اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ان کی تفصیلات کچھ ہو رہے ہیں لیکن ہمارے سننے والے چونکہ عام زبان سننا پسند کرتے ہیں اور وہ ہمارے چینل پہ آتے ہیں کہ یہاں پر انہیں سان الفاظ میں سمجھایا جاتا ہے تو امید ہے آپ کو یہ ڈومین اور ہوسٹنگ سمجھ میں آگی ہوگی یہ وہ دو چیزیں ہیں جو ریکوائر ہوتی ہیں آپ کی ویب سائٹ بنانے کے لیے آپ جو بھی آرٹیکل لکھیں گے جو بھی بلاغ لکھیں گے وہ کہاں پر سٹور ہوئے گا ہوسٹنگ کے اوپر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہت ساری ویب سائٹ بڑی سلو ہوتی ہیں اور اکثر رک جاتی ہیں اس کا کیا وجہ ہوتی ہے اس شخص نے اپنی ڈومین کسی ایسی ہوسٹنگ پہ ریجسٹر کرائی ہے جس پہ لوڈ بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ ٹرافک بہت آ رہی ہے جس کی وجہ سے اس کو ورک کرنے میں سلو ہمارے کمپیوٹرز ہوتے ہیں ہم بہت زیادہ اپلیکیشن سافٹریرز انسٹال کرنے ہیوی والے تو کیا ہوگا آلٹی میٹلی وہ سلو ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں کیا ہو گیا کمپیوٹر ہی سلو ہو گیا بلکل اسی طرح ہم گھر پہ انٹرنیٹ کی ڈیوائس لگی ہوئی ہے اگر ضرورت سے زیادہ گھر میں کچھ شادی کا فنکشن ہو تو ہم نوٹ کریں گے کہ آپ کا انٹرنیٹ سلو ہو گیا کیوں ہر بندہ آپ سے وائ فائی مانگ کے سب لوگ اسی انٹرنیٹ کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں جب اس کو یوز کرنا شروع کرتے ہیں ڈیفنیلٹی وہ ڈبین ہو جاتی ہے لوڈ آ جاتا ہے اس کی سرور کے اوپر اسی طرح ہوسٹنگ کا جو سرور ہے وہ بھی جب اوورکراوڈڈڈ ہو جاتا ہے تو وہاں پر اس کی سپیڈ بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے جب بھی آپ نے ہوسٹنگ چوز کرنی ہے بڑی سو سمجھ کے کرنی ہے ڈوٹ فائیب کی بھی ہوسٹنگ آپ کو ملتی ہے لیکن ہوسٹینجر کا میں نام بار بار اسی لے رہا ہوں کہ یہ سب سے اچھی اور اس ٹائم اس ٹائم جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں ایک اچھی سرویس دینے والی اچھا سرور پروائیڈ کرنے والی ویب سیٹ ہے آپ وہاں سے جا کے لے سکتے ہیں اور بہت اچھی باتا ہوں کہ جب آپ پہلے ہوسٹنگ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ آپ کو ڈومین نیم فری گفٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ جا کے اپنی کمپنی کا یا جو بھی آپ شاپ کھولنا چاہتے ہیں اس کا نام لکھیں وہ آپ کو بتائے گا یہ اویلیبل ہے یا نہیں اگر تو اویلیبل ہو اگر نہیں ہے تو دیفنیلی آپ کو تھوڑا سا نام چینج کرنا پڑتا ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئیسن ہو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں آکے پوچھ سکتے ہیں اور یاد رکھئے سوال کا جواب میں آپ کو دوں گا مرزا محمدر سلان کے نام سے جو ہم نے چینل بنایا ہے اس کا لنک بھی میں دے دیتا ہوں ویڈیو کے اینڈ پہ بھی آپ کو اس کا تھمنل مل جائے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بات